بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سلوکشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کے ساتھ ایک سبق آموز سچی کہانی شیئر کرنے جاری ہوں یہ کہانی ایک ایسی کہانی ہے جس میں ہواتین کے لئے ایک بہت ہی سبق چھپا ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس سبق آموز کہانی سے ہواتین بہت کچھ سیکھیں گی اور یہ کہانی ایک دم انسان کو جنجور کر رکھ دینے والی کہانی ہے اور اس میں جو مسئلہ بتایا گیا ہے وہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری ہوا تین میں پایا جاتا ہے کہانی کو شروع سے آخر تک سنیے گا کیونکہ آخر میں جا کے آپ کو نتیجہ پتا چلے گا کہ کس لئے یہ ساری کہانی سنائی گئی مخترم حکیم صاحب السلام علیکم ابقری رسالہ گزشتہ چند سال سے مسلسل پڑ رہی ہوں اس رسالہ نے مجھے مجبور کیا کہ میں کارین کو اپنا گھرے لو سچ بتاؤں اس سچ میں بہت بڑا سبق چھپا ہے لیجئے کارین غور سے پڑھئے میری ماں کو ابو کے پیسے چوری کرنے کی عادت تھی اور اب تک ہے غریب ہونے کی وجہ سے میرے باپ سے چھپ کر اپنے خاندان والوں کی مدد کرتی تھی اکثر پیسے چورا لیتی تھی میرے والد کبھی بھی اپنے پیسے تالے میں نہیں لگتے تھے ان کو اپنی بیوی پر بڑا اعتماد تھا لیکن حیران کن طور پر میرے باپ کو اپنی سگی ماں پر ہر وقت شک رہتا تھا کہ وہ پیسے چوری کرتی ہیں اس بات کا یقین میری ماں نے ہی میرے باپ کو دلایا تھا وہ اپنی بیوی کو دنیا کی سچی ترین عورت تصور کرتے تھے لہٰذا میرا باپ اپنی ماں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا سارا کام کاج انہی سے کرواتا تھا وہ نوکروں کی طرح اپنی ماں سے گھر کا سارا کام کرواتا تھا اور خود اپنی بیوی کے ساتھ وی سی آر پر فلمیں دیکھا کرتا تھا تقریباً چالیس سال تک میری ماں چوریاں کرتی رہیں اور اس کا الزام اپنی ساس پر لگاتی رہیں یہ سارا پیسہ وہ اپنے بھائی بہن اور ماں باپ کو دیتی رہیں یہاں تک کہ میرے باپ کا اپنا گھر بھی فروخت ہو گیا اور اس کا پیسہ ملا تو اپنی سگی ماں کو چھوڑ کر دوسرے شہر آباد ہو گیا اور جاتے وقت بھی اپنی ماں سے مل کر نہ گیا میری دادی ماں کو سب بی بی جی کہتے تھے ان کے تین بیٹے اور تھے وہ بھی عادت کے اچھے نہ تھے نہ شوہر تھا اور نہ ہی اچھی اولاد تھی میرے ابو نے علماری میں پانچ لاکھ روپے رکھے تھے مگر میری ماں نے عادت سے مجبور تین ماہ کے اندر وہ تمام پیسہ اپنے میں کے پہنچا دیا ایک دن جب میرے باپ نے علماری کھولی تو وہاں پیسے نہ تھے پونچنے پر بتایا کہ میری ماں نے تمام پیسے اپنے میں کے پہنچا دیئے ہیں اب میرے باپ کو اپنی بی بی کی اصلیت پتا چلی اب پچتاوے کے سوا کچھ نہ تھا اب معلوم ہوا کہ میں اپنی بے گناہ ماں پر شک کرتا تھا جبکہ غلطی میری مکار بی بی کی تھی اسی طرح چند دن بعد میرے نانا کا انتقال ہو گیا ایک دن میرے بھائی کا مجھے فون آیا اس نے مجھ سے کہا کہ میں آج آپ سے بہت بڑا راز بتانا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ میں تمہارا راز کسی سے بھی ذکر نہیں کروں گی لہٰذا اس نے بتایا کہ جب ہم نے جنازہ اٹھایا تو ہمارے نانا کی لاش تھوڑی سی بھاری تھی ہم پیدل چل رہے تھے اور جیسے جیسے قبرستان قریب آتا جا رہا تھا جنازہ بھاری ہوتا جا رہا تھا اور جب ہم قبرستان کے دروازے پر پہنچے تو جنازہ اتنا بھاری ہو گیا کہ ہمارے کندھے اس کو اٹھانے کے لیے اس وزن کو برداشت نہیں کر رہے تھے اور آپ یقین کریں کہ جب ہم قبر کے پاس پہنچے تو جنازہ اتنا بھاری ہو گیا کہ دل کرتا تھا کہ اپنے کندھے پر سے اتار کر پھینک دوں اتنا بھاری جنازہ میں نے آج تک نہیں اٹھایا تھا بہت سے جنازے اٹھائے لیکن ایسا کبھی نہیں اٹھایا وحشت زدہ بھاری وزن صرف اسی جنازے کا تھا اس کی بڑی وجہ میری ماں کی چوریوں کا پیسہ تھا جس پر میرا نانا اور اس کے بیوی بچے پلے بڑے تھے یہ سب چوری کا مال کھانے کا نتیجہ تھا کہ میت کو کاندھے پر رکھتے ہی اس پر اللہ کی طرف سے عذاب ناظر ہو گیا میری گزارش ہے کہ عورتیں اپنے شوہر سے چوری چھپے اپنے والدین کو پیسے نہ بھیجیں اور نہ ہی کبھی چوری کریں چوری کرتے وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک ذات ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہر غلط کام کی سزا ہمیں ملے گی ہمارے ہاتھ ہی ہماری چوری کا اعتراف کریں گے میری ماں اپنی چوریوں پر نہ پہلے شرمندہ تھی اور نہ آج شرمندہ ہے اور نہ ہی ہدایت کے راستے پر ہے یہ سب بدنصیبی اس وجہ سے ہے کیونکہ میری ماں نے اپنی نیک ساس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ان سے نوکروں کی طرح کام کروایا اور ان کی زندگی عزت کے ساتھ گزارنی مشکل کر دی تھی ان پر بے پناہ ظالم ظلم ڈھائی گئے تھے اور میرے باپ سے بھی انہیں ظلیل رسوا کروایا جو اپنی ماں کو ظلیل کرتا ہے اللہ اس کو اس دنیا میں ظلیل کرتا ہے ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق آموز کہانی بہت پسند آئی ہوگی اور جو ہواتین اس طرح کا کام کرتی ہیں انشاءاللہ تعالی آئندہ وہ توبہ کر کے استغفار کر کے ضرور ایسے کام سے باز آئیں گی جو ان کے لئے دنیا اور آخرت میں رسوائی کا باعث منے اور دوسرے لوگ جو ایسی کمائی پر پلتے ہیں ان کی دنیا اور آخرت بھی حراب ہونے سے بچ جائیں ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور ایسی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ